بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجابی مسی روٹی اور لسی کی ریس بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک فیمس پنجاب کی ڈیش ہے اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس کو سپیشل طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ ایک ہیلتی اور ٹیسٹی میل ہے اس میں مکھن آ جاتا ہے بٹر اور اس کے ساتھ پودینے دنیے اور ہری میٹشور چھٹنی اور لسی کے ساتھ اسے سرب کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے چھٹنی بنانا پسند نہیں کرتے تو وہ نہ کریں لیکن یہ ہے کہ لسی اور مکھن اس کے ساتھ بیسک اس کی سپیشیلٹی ہے جو کہ شیئر کی جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے اور ہم یہ رسپی کیسے بنائیں گے بہت سمپل انگیڈیئنٹ ہیں سارے ہوم میٹ ہیں تو اس کی قوانٹیٹی یہ ہوتی ہے کہ جو آٹا آپ لیں گے اگر دو کپ لیں گے تو پیسن آپ ایک کپ لیں گے یعنی ٹو اور ون کریش ہوتا ہے اس کے ساتھ دنیا ہے باری اکھٹا ہوا ہری میٹش پر اکھٹی ہوئی پیاز باری اکھٹا ہوا سورک میٹش کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ جائے گا تھوڑا سا زیرہ اور ثابت دنیا اور اناردانہ اس کے علاوہ بیسیک نسالوں میں نمک اناردانہ اور سورک میٹش جائے گا میں نے اناردانہ پیسا ہوا ڈالا ہے آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تو میٹشیں کیونکہ ہم اس میں ہری بھی ڈال رہے ہیں کٹی ہو سورک بھی ڈال رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے ڈال لیجئے گا اس کے ساتھ ہم اس میں تقریباً دو چھٹکی بیکنگ سوڈا بھی ڈال لیں گے اسے یہ پھولے ہوئی اور نرم روٹی بنے گی تمام چیزوں کو میں نے دھو کے کٹ لیا تھا اور یہ چیزیں آپ نے ابھی مرضی سے ان کی قوانٹیٹی کام زیادہ کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ بھی نہ ڈالیں کیونکہ بیسک ٹیسٹ جو ہے وہ تو زائرہ بیسن والی روٹی کئی ہوگا لیکن یہ شامل ضرور کریں اس کو ہم نیم گرم آٹی کے پانی کو کے ساتھ ڈال لیں گے تھوڑی دیرہ ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے بھی رکھتیں گے تک یہ آٹھا ذرا سیٹ ہو جائے یہ میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اسے یہ روٹی پھولی ہوئی اور نرم رہے گی کیونکہ ہم نے اس میں بیسن سے شامل کیا ہے تمام چیزوں کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد نیم گرم پانی سے ہم مینے گونٹ لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا ایک دم زیادہ پانی نہ ڈال گئے گا جیسے آٹھا گونٹے ہیں ویسے ہم اسے گونٹ لیں گے بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوئے کرتا تھے تو یہ ہمارے گھروں میں بھی بلکہ ہر گھر میں ہی مینسی روٹی جو ہے یہ ضرور بھنایا جاتی ہے اور سپیشل تنور پہ لگوائی جاتی تھی ان کی روٹیاں تو اس کے بعد ساتھ یہ دہی کی چاٹی کی لسی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک خاص ٹیسٹ اور فلیور ہوتا ہے تو کیونکہ یہاں تو تنور نہیں ہے تو ہم اسے تبے پہ ہی بنائیں گے تبے پہ بھی یہ بہت اچھی بن جاتی ہے پٹر دیسی کی یا مکھن جو بھی آپ اپنی مرضی سے اس پہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں ہاٹے کو ہم ویسے ہی گوندیں گے جیسے ہم نارمل روٹی کاٹا گوندتے ہیں یعنی بہت نرب نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اسے اچھی طرح گوند لیں گے اور پھر آدھے گھنٹے کے لئے رسٹ کے لئے رکھتے ہیں ہم روٹین میں ظاہر ہیں ہم روٹیں وغیرہ تو بناتے رہتے ہیں پراتھے بھی یہ بھی تو کیونکہ بچے بھی گھروں میں آج کل اور سارے فری ہیں تو یہ اس طرح کی ڈیشیز جو ٹریڈیشنل ڈیشیز ہیں یہ بھی بچوں کو بنا کے ٹیسٹ کروائیں انہیں پسند آئیں گی گھر بھلوں کو بھی اب اس کی ریشو کا دیان رکھنا ہوتا ہے کہ بیسن بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہوتا بیسن ہاف کونٹیٹی میں ہوتا ہے آٹے سے ایک ہی سار بیسن اور دو سے آٹا تو یہ آپ کی بڑی روٹی جو ہے ٹیسٹی بنے گی کئی لوگ اس میں تھوڑی سے آجوائن بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ڈائزیسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہم اسے اچھی طرح گھون لیں گے اور پھر ہم اسے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یادے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ایک ہی دوا پیڑے بنا لیں اور چائے تو آپ ہاتھ سے بھیل لیں چائے تو آپ پھر رولنگ پین کو یوز کر کے اسے پہن لیں اور توا جو ہے اسے گرم کر کے اس پہ ہلکا سوئل لگا لیجئے اچھا کیجئے چپ کے تو آپ روٹی کی طرح ہی ہم اسے سیکھ لیں گے کئی لوگ اسی وقت سٹیٹ پہ اس پہ ساتھ گھی لگا لیتے ہیں لیکن میں اسے سوکھ ہی بناوں گی اور بعد میں اس پہ بٹر لگا لیں گے دلنا میں ہم اس پہ جو ہیں کم ہی ہی آنچ آنچ یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گی کیونکہ اس میں بیسن بھی شامل اس کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اور دنوں نے یہ کھائی ہے انہیں تو اس کا پتہ ہی ہے تو جب تھوڑا سا موسم چین ہو جاسے اب یہ گرمی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو لسی بغیرہ کے ساتھ اس کا بڑا اچھا فلیور لگتا ہے ہم اچھی طرح سیکھ کریں تو جب ہوتا رہیں گے تو پھر ساتھ ہی بٹر لگا دیں گے اور ایسے بٹر لگا کے نا تو اسے ساتھ ہی اس کے دوسری جو روٹی ہم نے پہلے بنائی ہوگی اس کے اوپر اُلٹا کر دیا جاتا تھا اور پھر جو نیکسٹ ہوگی وہ سیدھی رکھی جائے گی اور پھر دوسری اس کے اوپر اُلٹی اس کا یہ گرم بھی لگتی ہے اور بھٹا بھی اچھا طرح میں لگ جاتا ہے جا رہا ہمارے پاس یہاں تنور تو نہیں ہے تو کھانے کو کھانے کو کھٹے چھینیں دیکھ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم نے لسی بنانا ہے وہ نمکین ہوگی اور اس میں دہی اور تھوڑا سا دودھ اور پانی ڈال کے ہم اسے بنا لیں گے اچھے طریقے سے اور جو چھٹنی ہے اس میں ٹوماٹر ہری مرچ دنیا پودینہ ڈال کے اسے آپ ڈرائنٹ کر لیں آپ کی مردی ہے لیکن یہ چھٹنی بھی اس کے ساتھ آزمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بٹر اور کے ساتھ اسے سب کیا جاتا ہے مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور یہ ایک ٹرڈیشنل ڈش ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس مشکل وقت میں سب کو عمد حوصلہ اور صبر دے اور اس مسیبت سے جلد از جلد ہمیں نجات دے اللہ تعالی کی ذات بہربان ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں اس وقت کو بھی ایک نعمت ہی سمجھیں کیونکہ ظاہر زندگی کی مصروفیات میں ہر کوئی بزی ہوتا ہے تو یہ وقت ہمارے پاس ہے یہ ہمارے لئے عبادت کے لئے بھی اچھا ہے اور گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لئے بھی اور اس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر مل جل کے حسیوشی ہوئے وقت گزاریں گے تو یہ اچھا گزر جائے گا اس کے ساتھ یہ میری ایک سبسکرائبر ہیں ریان ورڈ انہوں نے نیا چینل شروع کیا ہے تو میں ان کے لئے بھی آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور ویزٹ کریں اور یہ کچھ آن لائن چاپنگ کی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں موسیقی موسیقی